یہ پول نالا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کسی وقت اس پول سے شاہی لوگ سفر کیا کرتے تھے اس پول سے لوگ انڈیا کی طرف جایا کرتے تھے اور انڈیا سے لوگ پاکستان آیا کرتے تھے جس میں سکھ ہندو مسلم اور انگریز بھی شامل تھے یہ چاروں مذہبوں کے لوگ نالا پول ایک سے پیدل سفر کیا کرتے تھے اور لوگ انڈیا جایا کرتے تھے اور انڈیا سے لوگ پاکستان آیا کرتے تھے اسلام علیکم میرا نام علی خان میت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں پاکستان کے بہت خوبصورت شہر شہر اقبال شالکور سے ہوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والی آپ لوگوں کو مل سکیں آج میں مجود ہوں پول نالا ایک پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پول انگریزوں کے دور کا بنا ہوا پول ہے کہا جاتا ہے کسی وقت اس پول سے شاہی لوگ سفر کیا کرتے تھے اس پول سے لوگ انڈیا اور انڈیا سے پاکستان آیا جایا کرتے تھے جس میں ہندو اور سکھ مسلم اور انگریز بھی شامل تھے کیونکہ اس وقت انگریزوں کا دور تھا اور سکھ مسلم ہندو انگریز کٹھے رہتے تھے اور پاکستان تو تھا نہیں اور انڈیا تو تھا لیکن انڈیا پاکستان ایک تھا تو انگریزوں کی حکومت تھی اس پول سے لوگ انڈیا کی طرف جایا کرتے تھے اور انڈیا سے لوگ پاکستان آیا کرتے تھے یہ پول امیر ترین لوگ تھے وہ اس پول سے گھوروں پر سفر کیا کرتے تھے جن کے پاس گھورے ہوا کرتے تھے بہت زیادہ پیسہ ہوا کرتا تھا جن کو اس وقت شاہی لوگ کہتے تھے جو بہت ہی امیر ترین لوگ تھے وہ اس پول سے گھوروں پر سفر کیا کرتے تھے انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن کے بعد اس پول کو بند کر دیا گیا کہا جاتا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران اس پول پر کافی زیادہ بامباری ہو چکی ہے انیس سو سنتالس میں بہت ہی زیادہ رجانی اور مالی نقصان بھی ہو چکا ہے جس میں ہندو سکھ اور مسلم بھی شامل تھے اس پول کو بنے ہوئے تقریباً دوڑھائیس سو سال ہو چکے ہیں کیونکہ یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا پول ہے جو آج بھی سیالکورٹ میں مجود ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پول کس طرح بنوایا گیا جو یہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر مجود ہے اب لوگ اس پول سے سفر تو نہیں کرتے لیکن پول آج بھی قائم ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ تو نہیں رہے جو یہاں سے سفر کیا کرتے تھے لیکن پول آج بھی یہاں پر مجود ہے اس پول کی حاصیت کیا ہے یہ پول آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر مجود ہے اتنا کچھ ہو چکا ہے دوڑھائیس سو سال کے اندر اتنے طفان آئے اتنے زنزلے آئے اتنا کچھ ہوا جب پاکستان کی جنگ تھی اس پول پر کافی زیادہ ان کے بامی یہاں پر گرے لیکن پول کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا پول آج بھی یہاں پر موجود ہے اس کی حاصیت کیا ہے اس میں کیا ایسا استعمال ہو چکا ہے جو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اس پول کو بینہ سیمٹ ریت بجری اور سریے کے بنایا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پول میں بہت ہی زیادہ انٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرانے لوگوں کے فارمولے کے مطابق اس پول کو دال مصر اور اس کے ساتھ ساتھ چوننے کا استعمال کیا گیا تھا جب انگریزوں نے اس پول کو بنوایا یہ جو میں نے فارمولا بتایا نا دال مصر اور اس کے ساتھ جو چونہ مکس ہو کر ایک فارمولا بنتا تھا یہ اسی دور کے پرانے لوگ ہی جانتے ہیں اور اس کی اتنی ہی زیادہ مضبوطی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا آج کے لینٹر جو بڑھتے ہیں جب آج کے جو لینٹر پڑھتے ہیں جو ہم کام کرواتے ہیں گھروں میں پلازوں میں سیمٹ استعمال ہوتا ہے اس میں بجری ریت استعمال ہوتی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے یہ جو فارمولا ہے نا یہ بہت ہی زیادہ مہنگا فارمولا ہے اور یہ شاہی جو لوگ ہوتے ہیں جو ہندو لوگ تھے اس وقت جو بادشاہ لوگ تھے اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی امیر ترین لوگ تھے اس وقت پرانے لوگ ہیں وہ یہی فارمولا استعمال کرتے تھے اس فارمولے کے ساتھ حویلییں بنتی تھی اس فارمولے کے ساتھ بڑے بڑے کلے بنائے گئے ہوئے ہیں اس فارمولے کے ساتھ یہ اس طرح کے پل بنے ہوئے ہیں یہ بہت ہی زبردست فارمولا بہت ہی مضبوط فارمولا لیکن یہ آپ لوگ استعمال نہ کیجئے گا یہ جیسٹ میں نے بتایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا اس میں استعمال ہوتا تھا آئی تینک وہ مجھے نہیں پتا لیکن جو جتنا علم تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اس فارمولے کے ساتھ اس پل کو بنایا گیا ہوا ہے یہ پل بہت ہی زیادہ مضبوط پل بنا ہوا ہے آج کے دور کے اندر جو پل بنتے ہیں جو نئے بریج بنوائے جاتے ہیں ان کی مدد چالیس سے پچاس سال تک ہوتی ہے لیکن یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا پل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد آج ابھی تک اس کو دو دائیسو سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کچھ نہیں بکرا تو یہ انگریزوں کے فارمولے اور یہ بہت ہی زیادہ مضبوط فارمولے ہیں آج کے دور کے اندر جو فارمولے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ مضبوط فارمولے ہیں جس کے ساتھ پرانی حویلییں بنتی تھی کلے بنتے تھے اس طرح کے پول بنائے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی انڈیا کی طرف جایا کرتا تھا لیکن اب پانی یہاں پر باندھا ہے یہ وہاں پر شاید نہیں جاتا یہاں پر کھڑا رہتا ہے تو اس لئے یہ پانی گندہ ہو چکا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو رکا ہوا پانی ہوتا ہے وہ گندہ پانی ہو جاتا ہے آج کا لوگ یہاں مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے دیں اجازت ویڈیو اچھی لگیو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ اللہ حافظ